کبت ڈنگرپور سے ہے جہاں کورونا سنکرمن بے کاب ہوتا جا رہا ہے ہولی کے بعد آئے پروازیوں کے چلتے جلے میں اچانک کورونا سنکرمنت مریجوں کی سنکھیا میں تیجی سے اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے پرشلے نو دنوں میں جلے میں لگ بگ ایک ہزار کورونا پوزیٹیو کیس پائے گئے ہیں تو وہیں پانچ لوگوں کی کورونا کے چلتے موت ہوئی ہے جس کے بعد جلہ پشاسن اور سواستے بھاگ الٹ ہو گیا ہے اور جلے میں نائٹ کرفیو بھی لگا دیا گیا ہے وہیں ساگوڑا نگر میں سلاٹوڑا، اوبری، سیملیا، کتیسور اور نٹھاؤوا میں کرفیو لگا دیا گیا ہے ادھر کورونا کے بچاؤں کے لیے جلہ کلیکٹر سوریش کمار اولا نے جلے واسیوں سے گائیڈ لائنز کی پالنا کرنے کے آوان کرنے کے ساتھ ہی 45 سال سے ادھک کے عمر کے لوگوں کو کورونا ویکسین لگوانے کی بھی اپیل کی ہے 5 سال سے دن میں پورے جلے بھر میں کورونا کی کافر سارے کیسے جائے ہوئے ہیں اس کے لیے ہمیں یہ سچ قدم اٹھانے پڑے ہیں اور سب سے میں اپیکسہ کرتا ہوں کہ ہم سوشل رسٹینسنگ ملٹین کریں راؤڑنگ سے تھوڑا دور رہیں 45 پلس کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے میرا وینما نویدن ہے کہ وہ اپنا ٹکا گرن جو بلکل آس پاس کا سینٹریں وہاں پر کروا لے کیونکہ ہمارے لیے پرتیک ویکتی کی جان بچانا میتہ بون ہے کوئی بھی ایسا ہے ویکتی 45 پلس عمر کے بچے نہیں جس نے اپنا ٹکا گرن نہیں کروایا اور وہ